جی اسلام علیکم اچھا یہ ہمارا ایمازون کا فورس لیکچر ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پریویس لیکچرز تھے ان میں ہم نے بیچھے سب کچھ ڈسکس کر لیا تھا اور اب ہمارا جو لائک ٹوپک چل رہا تھا وہ تھا پورٹکٹ ہنٹنگ کے ایمازون کی اوپر کام کرنے کے لیے ایمازون ایف بی ہول سیل اور اونلین آٹ بی ٹریج کی اوپر کام کرنے کے لیے پورٹ کس طرح فائنڈ کرنی ایمازون کی اوپر سیل کرنے کے لیے سو ہم فرسٹ اوپال اپنے ٹول کی اوپر تھے کیپا کی اوپر کہ آپ نے کیپا پہ جانا میں وہ چیز کریٹریہ سا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کی ہیلپ بھی ہو جائے تو آپ نے کیپا ٹوٹ کوم پہ جانا ہے ٹھیک ہے کیپا پہ جا کے آپ نے اس کو فرسٹ اوپال لگن کر لینا آپ نے اور لوگن کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا پہ کلک کرنا ہے ڈیٹا پہ کلک کرنے کرنے کے بعد آگے آپ نے وہ کریٹریہ فیل کرنا ہے جو میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو اے ٹوزی بتایا تھا کہ کس جگہ پہ کیا پٹ کرنا ہے اور کیوں پٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو وہ کریٹریہ میں ایک دفعہ گین پٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو روین بھی ہو جائے اور آپ لوگ کو ایک دفعہ اچھا جی سمجھ بھی آجے تو سب سے پہلے بی ایسر فٹ کی آپ کوٹیٹ ہاؤزن میں نے پٹ کیا آپ فیفٹیٹ ہاؤزن تک بھی پٹ کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے سو بائی بوکس کا جو پرائز وہ آپ نے پٹ کرنا ہے مینیموم آئٹم کا جو پرائز ایمازون کو بکری ہو مینیموم آئٹم وہ تین تھلٹی فائو ڈولر سے لے کے دو سو تک ہو میں نے لاسٹ ایم وان ففٹی کیا تھا اے ڈیوٹسو دو سو مطلب ڈائسو تک ہو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایمازون کو ہم نے آؤٹ آف سٹو کر دینا ہے کیوں آؤٹ آف سٹو کرنا ہے وہ میں نے اپنے پریویس لیکشری میں ڈسکس کر لیا تھا اب جلدی سے ہم نے یہ کرنا ہے اور آگے موک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیٹیگری سیلٹ کرنی ہے اس دفعہ میں کیٹیگری سیلٹ کر لیتا ہوں گروسری سیلٹ کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کون کونسی کیٹیگری بھی ٹھیک ہیں پریویس لیکشری کے اندر سو یہاں پہ آکے آپ نے اکاؤنٹ ریٹریو لائیو آفر کے اندر تین سے لے کے پندرہ تک پٹ کر دینا ہے ایمازون کے ایف بیس سیلر مطلب کہ اس آئیٹم کو ہم سے پہلے کتنے لوگ بیچ رہے ہوں میریموم تین بیچ رہے ہوں میکسیموم جتنے مرضی بیچ رہے ہوں پندرہ بیس تک کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بائی بوکس سیلر ہل پارٹی اور اس کے بعد یہ سارے آپ نے اگنور کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیجیٹل آئیٹم کا یہ ٹھیک ختم کر دینا اور جسٹ ہمیں فیزیکل آئیٹم چاہیئے نو ویریشن کو فیلحال آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریزن میں نے آپ کو لاسٹ نیم بتا دیا تھا ریٹنگ مینیموم ریٹنگ آئیٹم کی جو مینیموم ریٹنگ ہے وہ فور ہونی چاہیئے ریویوز کم از کم نائنٹی ڈیز کے اندر فروم میں پچاس مطلب پچاس سے لے کے تو جتنے مرضی ہوں مینیموم پچاس ریویوز ہوں ایسی آئیٹم دکھاؤ ٹول ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے ٹول مینیموم پچاس ہوں اور نائنٹی ڈیز میں پھٹ کرنا ہے جو بھی قریہ ٹیریا پھٹ کرنا ہے نائنٹی ڈیز میں پھٹ کرنا ہے اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے کیونکہ جب ہم آگے آئیٹم دیکھیں گے اس کے جب ہمیں سٹیٹس ملیں گے تو وہ بھی نائنٹی ڈیز کے ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آئیٹم کا ویٹ آپ نے پچیس سو گرام یہاں پہ پٹ کر دینا ہے تو یہ گرام ہے تو یہاں پہ آپ اس کو گرام میں پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے سو اس کے بعد اب جو نیکس چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے یہ سارے باقی آپ نے اگنوڑ کر رہے ہیں تو اب یہ جو ٹول ہے یہ مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹو ففٹی نائن آئٹم ٹھیک ہے گروسی کے اندر اس نے مجھے میرے کریٹریہ کے مطابق ایمازون کی اوپر فلٹر لگا کے ایمازون سے آئیٹمز کو فلٹر کر کے وہ ایک شیٹ بنا کے مجھے اب یہ دکھا دے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ فائن پڑکٹ کر لاؤں کرنے لگا ہوں تو اب یہ بیسکلی نا مجھے کوسٹن لوگ کر رہے تھے کہ ویڈچول اسسٹن کا آپ الگ سے سکھائیں گے انویسٹر کا کام آپ الگ سے سکھائیں گے ہولسیل کا الگ سکھائیں گے آرپیٹریج کا تو یہ جو میں سکھا رہا ہوں یہ پروپر ایک ہی ہے اگر آپ نے ہی اسسٹر بننا ہے اب اپنے کسی سے کام کروانا ہے جب آپ کو کام آتا ہوگا تمہیں آپ کروا سکیں گے ہے زندب سے مجھے complete defects ہی کیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے سو اب جو مین کام ہے وہ اب ہے تو اب یہ میرے سامنے نے یہ ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب ان پروڈکٹس کو میں نے باری باری چیک کرنا ہے کہ یہ کریٹریا ٹھیک بھی لگا ہے کہ نہیں لگا بکوز یہ ٹول ہے یہ گلت بھی لگا سکتا ہے مجھے ایسی آئٹم بھی لگا سکتا ہے جو نون پروفیٹیبل ہو یا ان میں کوئی فائدہ نہ ہو اب یہ ساری صرف میں پچڑ دیکھے جج نہیں کر سکتا اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کیپا کے اوپر کریٹریا لگاتے ہیں یہ ساری شیٹ آ جاتی ہے لو جی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پروفیٹیبل پروڈکٹس آگی ہیں ان کو بس پرچیز کر کے لگاؤ لیکن وہ آگے جا کے اس کے سٹیٹس وغیرہ نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے پھر بعد میں ان کو لوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ ایمازون کی اوپر کام اکورڈنگ ٹو ٹول اور اکورڈنگ ٹو کریٹریا فل مطلب جس طرح ایک پروسس ہے اس طرح جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کو کبھی بھی ایمازون کی اوپر لوس نہیں ہوگا اگر زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا بھی تو جو انویسمنٹ آپ نے لگائی ہے وہ آپ کو واپس آ جائے گی ٹھیک ہے بریک ایون ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹھیک ہے لیکن کبھی بھی لوس اس کے اندر آپ کو نہیں ہوگا بٹ اگر آپ بغیر کوئی ٹول ایمازون پر لگا دے بعد میں گئی مجھے اس پر سیلز بھی آ جائیں گی اور میری آئٹم بک بھی جائے گی تو ایسا ایم پوسیبل ٹھیک ہے سو اب پہلا کام جو آپ نے کیا کرنا یہ میرے سامنے ایمازون کا پیج آ گیا جہاں سے کسٹمر آئٹم کو پرچیز کرتے ہیں یہ ایمازون کا سیلر اکاؤنٹ نہیں آ گیا تو اب یہاں پہ نہ میں زومبر کے دکھاتا ہوں بلکل یہاں پہ اوپر اپشن ہے ڈلیوری ٹو پہلا کام آپ نے کیا اگر آپ نے یہ ایٹم پرچیز کرتے ہیں اپلائے والے پاکستان میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کہیں اور بیٹھے ہوں گے افغانستان ماہ ٹاور انڈیا جہاں پہ بھی آپ ہیں اب یہاں پر آپ نے پہلے اپنی location ٹینج کرنی ہے میں یہاں پہ نا آہ جب کوٹ پوٹ کر دیتا ہوں نیو یوک کا ون ٹیپل جرو وان یہ نیو یوک یویسے کا جب کوٹ اپلائے کرنے کے بعد اس اس کو میں نے کر دیا اب جب میں اس کو کروں گا اب یہ لسٹنگ میرے سامنے آئے گی اکوڈنگ تو یو ایسے مارکٹ ٹھیک ہے پہلے آ رہی تھی پاکستان ہی مگر آپ نے یہ آئیٹم پرچیز کرنی اسے صاحب سے اب یہ آ رہی ہے یو ایسے مارکٹ کے صاحب سے کیونکہ ہم نے جو آئیٹم کو سیل کرنا ہے ہم نے یو ایسے میں کرنا ہے اور ہر آئیٹم کا پرائز ہر مارکٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آئیٹم اگر یو ایسے میں تھلٹی سیون پوائنٹ نائنٹی نائن ٹولڈ کی بکری ہے میں بھی یہ یو کے کے اندر پچاس پاؤنڈ کی بکری ہو پاکستان کے اندر یہ کی مطلب جتنے کی مرضی ہو سو ہم نے یو ایسے میں کام کرنا ہے سو ہمیں جو سٹیٹس چاہیے ہمیں جو پروگرس چاہیے وہ چاہیے یو ایسے کے مطابق یو ایسے کے لسٹنگ چاہیے ہمیں ایسی ورس میں کہہ لیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس اس طرح آئیٹم آگا گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ہور چیز کرنی ہے آپ نے گوگل پر جانا ہے وہاں پر سرچ کرنا ہے کیپا کروم ایکسٹینشن اگر آپ لوگ میک یوز کر رہے ہیں تو میک ایکسٹینشن لکھ لیں اگر آپ کروم کر رہے ہیں جونس اب براوزر کر رہے ہیں آپ یو سی براوزر کر رہے ہیں کیپا یو سی براوزر ایکسٹینشن میں کروم یوز کر رہا ہوں تو آپ نے یہاں پر کیپا کروم ایکسٹینشن سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کو سرچ کریں گے ٹوپ کی اوپر آجے گئے یہ کیپا پرائز ڈیکر ایکسٹینشن اب بیسکلی ایکسٹینشن کیا ہوتی ہیں ایکسٹینشن ہوتی ایسی ہیں جو کہ آپ نے اوپر یہاں پر مطلب نہ یہ اوپر آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایکسٹینشن لگی ہوئی ہیں میں آپ کو اگر سکرین شوٹ لے گئے دکھاؤں تو یہ جو اوپر یہ لگی ہے ایکسٹینشن ہیں اب ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ ٹول نہیں ہوتے یہ فری ایکسٹینشن ہوتی ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ یہ اکورڈنگ ٹو لائک اب ایمازون کے پیج کی اوپر نا یہ خود ہی کام کرنے لگ جاتی ہیں اب ابھی آپ کو اس چیز کی صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ابھی یہاں پہ نا آپ نے میرے سامنے یہاں پہ آیا ریموو فروم کروم کیونکہ میں نے یہ ایکسٹینشن پہ لگائی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ آئے گا اے ٹو کروم یا انسٹال جو بھی آئے گا آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اور یہ ایکسٹینشن آپ نے لگا لینی ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹینشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب میں ایمازون کے پیج کی اوپر آئے ہوں یہ میرے سامنے نا ایک گراف سا آ رہا ہے یہ میرے سامنے کچھ نا بوکس سے بڑے آ رہے ہیں ابھی فیلال آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے لیکن آج میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آجے بگوز اگر یہ سمجھ آگی تو آپ کا فیفٹی پرسنٹ آلماسٹ کام ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا فیفٹی پرسنٹ ہنٹنگ دیا جائے ہماری ہنٹنگ کلیر ہو جائے گی اب یہ جو کیپ ہے نا کیپا اس کیپا کو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں لوگ ایک گھنٹے کے اندر یادے گھنٹے میں سمجھا دیتے ہیں اس کے میں کم از کم تین لیکچرز آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو پروپر اس کی سمجھ اگر آپ لوگ ایمازون پہ جائیں گے یہی پروڈکٹ آپ سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے اس طرح کا سارا انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے یہ گراف نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا بیکوز میں نے کیپا کی ایکسٹینشن لگائی ہے آپ لوگوں نے ایکسٹینشن نہیں لگائی ہوگی جس نے ایکسٹینشن لگائی ہوتی ہے تو اس کے پاس ہی اس طرح کا یہ گراف شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم نے اس گراف کو سمجھنے یہ گراف بسکلی ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے اس کی اوپر زیادہ ٹائم لگ جائے گا تھوڑا سا آپ نے فوکس اس چیز کی اوپر کرنا ہے بیکوز یہ گراف کو ہم نے سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب بسکلی نا یہ ایک گراف ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے یہ کروم کی ایکسٹینشن لگائی ہوگی نا کیپا کی تو دین آپ کو دین یہ گراف یہاں پہ آپ کو شو ہوگا اتر وائز شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش اپنی پوری کرتے ہیں کہ یہ گراف بسکلی چیز کے میں زوم کر لوں تاکہ آپ کو اس کی پروپر سمجھ آجائے ٹھیک ہے تو اب میں نے اپنا جو کریٹریہ پوٹ کیا تھا میں نے اس میں پوٹ کیا تھا کہ مجھے ایک ایسی آئٹم دکھاؤ جس کا سیلز رینک چالیس ہزار میکسیمم ہو چالیس ہزار سے کم کم ہو ٹھیک ہے ایسی میں نے ٹول پر کریٹریہ پوٹ کیا تھا اب میں نے یہاں پہ اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ جو آئیٹم مجھے ٹو نے دکھائی ہے کیا اس کا سیلز رینک وہ ہی ہے یا آپ کو اکر بہت ہی مہت ہاتی ہو تو آپ کا پتہ ہوگا کہ یہ گراف بسکلی کیا ہوتے ہیں اتنا تو مجھے بھی نہیں بتا لیکن پھر بھی یہ اب اس کے نیچے نا ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں ان کو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کہتے ہیں اب بسکلی بزنس میں گرافز یوز ہوتے ہیں اگر میں یہاں پہ سرچ کروں یو ایس ڈی ٹو پی کے ار میں نے دیکھنا ہے ڈولر کا پرائز پاکستان رویز میں کنورٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ مجھے گوگل بھی گرافی ایک کھا رہا ہے یہ آپ کے سامنے گراف آ رہا ہے نیچے ڈیٹا آ رہی ہے سائیڈ پہ اس کی پرائز آ رہی ہے اور گراف آ رہا ہے اب اس گراف کا فائدہ کیا ہے اب اگر تو یہ مجھے نا یہاں پہ لکھ دیتا کہ اپریل کو ایک اپریل کو پرائز یہ تھی دو کو یہ تھی تین کو یہ تو یہاں پہ نے ایک پول بڑی ساری نا شیٹ من جانی تھی تو میں نے اس کو اوپر سے نیچے بس دیکھتے جانا تھا کہ بھئی آج کیا تھا کل جب کیا پرائز تھا اب اس نے کیا کیا گوگل نے بھی یہاں پہ مجھے ایک نا گراف بنا دیا تھی کہ اب مجھے گراف بنا دییا میں ایزی نا اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ جہاں پہ ٹچ کروں گا مجھے بتا دے گا کہ اس ٹیٹ کو اس کا یہ کوشت تھی اس کا ڈولر کا پرائز یہ تھا اس کا پرائز یہ تھا تھی یہاں سے مجھے رام سے پتا چل رہا ہے اب اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو ایک بندہ جس کو جو انپڑھ بھی ہے جس کو کوئی بھی سمجھ نہیں ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے بھی بتا دے گا کہ یہ جو گراف ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ جو ڈولر کا پرائز ہے وہ سٹیبل نہیں ہے کبھی ڈولر اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے سو اس مین کہ اس کا پرائز سٹیبل نہیں ہے کچھ آئیٹم جیسی ہوتی ہیں ایمازون کی اوپر جو سٹیبل پرائز پر رہتی ہیں آج چالیس کی بکری ہیں وہ کل بھی چالیس کی بکیں گی لیکن کچھ آئیٹم جیسی ہوتی ہیں جو آج چالیس کی بکری ہیں کل کو وہ بیس کی ہو جاتی ہیں یا پندرہ ڈالر کی ہو جاتی ہیں پھر ہمیں اس میں سے لوس ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہم اس طرح اپنے پریویس سٹیٹس وغیرہ سارے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں لوس نہ ہو کیونکہ ہم نے لوس نہیں ہونے دینا سو اب اس کے اندر دیکھیں جس طرح یہ مجھے بتا رہا ہے لیکن یہ تھوڑے سے ادھر وے کے اندر بتا رہا ہے تو اس میں یہ مجھے سیلز رینک بتا رہا ہے یہ مجھے سیلز رینک میں جہاں پہ اپنا یہ ماوس کا کرسل کروں گا یہ جہاں پہ کروں گا وہاں پہ یہ مجھے بتا دے گا سیلز رینک اس کا یہاں پہ یہ تھا تو اگر دیکھا جائے تو اس کا سیلز رینک کتنا بتا رہا ہے ایک ہزار نو سو انیس سو ستارہ سو ٹھیک ہے دو ہزار تین ہزار اس کا سیلز رینک یہ اتنا بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اپنا کریٹریہ پوٹ کیا تھا مجھے ایسی آئٹم دکھاؤ جس کا میکسیمم سیلز رینک چالیس ہزار ہو منیمم جتنا مرضی ہو سو ہو پانسو ہزار ہو دس ہزار بیس ہزار پینتیس ہزار جتنا مرضی ہو لیکن میکسیمم چالیس ہزار ہو یا پچاس ہزار ہو اب اس آئٹم کا سیلز رینک کتنا ہے یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ ستارہ ستیہی نظر آرہ ٹھیک ہے اتنا اس کا سیلز رینک اکورڈنگ ٹو مای کریٹریہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں نے یہاں سے سیلز رینک ویریفائی کر لیا اب اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کی سیلز سٹیبل رہتی ہیں کہ نہیں تو آپ اس کو دیکھتے جائیں کہ اس میں سے مطلب جو پرائز جو سیلز رینک ہے وہ زیادہ اوپر نیچے تو نہیں جا رہا تو گیارہ سو بارہ سو نو سو یہ کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ کی فلکچویشن نہیں ہے تو اس کا سیلز رینک سٹیبل رہتا ہے اور اس کی جو سیلز ہیں وہ سٹیبل رہتی ہیں اور یہ کوئی مطلب سیزنل ٹائپ آئٹم نہیں ہے یہ ایسی آئٹم ہے جو بکنی بکنی ہے اور اس کی سیلز کبھی نہیں رکیں گی ٹھیک ہے اس سے ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایسا ہوتا اب دوسری چیز بائی بوکس اب آپ سیلز رینک کو بند کر دیں بائی بوکس کے ڈوٹ پر کلک کریں اب یہ بائی بوکس آپ کے سامنے آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بائی بوکس آگیا ہے اب بائی بوکس کیا چیز ہے بائی بوکس کہتے ہیں اس کو پرائز کو ایماؤن کی اوپر اس پورٹ کی پرائز سٹیبل رہی ہے کہ نہیں کتنی دفعہ اوپر نیچے ہوئی ہے مطلب کتنے کتنے کی یہ بکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنے اس کا پرائز سٹیبل رہتا ہے کہ نہیں یہ بار بار اوپر نیچے ہوتی ہے یا مطلب اس کا پرائز کی کیا فلکچویشن ہے یا کیا اس کی روٹیشن ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ نائنٹی ڈیز میں دیکھ رہے ہیں اس کے ہم تین منت کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اس آئیٹم کے پریویئس آج سے لے کے تئیس اپرل یہ آرہا ہے تئیس چوبیس پچیس آل مطلب سٹیس اٹھائیس اپرل سے لے کے آج سے لے کے پچھلے منت کی مطلب ٹوٹل نائنٹی ڈیز کے اندر پریویس نائنٹی ڈیز کے اندر ٹھیک ہے اب ایک آئیٹم ہے اس کا ہم پاسٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب پاسٹ کیسا تھا اس کا پریزن دیکھ سکتے ہیں کہ رائیٹ ناؤ آئیٹم کیسی ہے بٹ ہم اس کا فیوچر نہیں دیکھ سکتے بکوی ایسا کوئی ٹول ہی نہیں ہے جو ہمیں کسی آئیٹم کا فیوچر بتا دے ہم پاسٹ دیکھ سکتے ہیں پریزن دیکھ سکتے ہیں سو اب اس آئیٹم کا ہم نے پاسٹ دیکھنا ہے کہ یہ پچھلے نائنٹی ڈیز کے اندر اس آئیٹم کی سٹیٹس کیسے رہے ہیں اس کو کتنے لوگوں نے پرچیز کی ہے اس کی بائی بکس کی روٹیشن کیا رہی ہے مطلب اس کے پریز کی روٹیشن کیا رہی ہے تو اب میں یہاں تھوڑا زوم کر گیا دیکھا ہوں یہ میں اس کا یہاں پہ کرسر کیا ہے تو اب اس کا پریز یہاں پہ تھلٹی فور پر نائنٹی فائیف ٹھیک ہے پھر یہ تھلٹی سیون ہو گیا پھر تھلٹی ایٹ تھلٹی سیون تھلٹی ایٹ تھلٹی سیون تھلٹی فائف اور تھلٹی نائن اٹس مین کہ یہ کوئی اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں ہے خوٹی تک چلا گیا مطلب ایک اس کو اس کو ایک سٹیبل پریز کہتے ہیں اتنی زیادہ فلکچویشن نہیں کہتے ٹھیک ہے اگر آپ کو میں دوسرے بھی میں سمجھا ہوں تو اس کا میں آپ کو سکرین چھوٹ لے گے اس طرح سمجھاتا ہوں اچھا تو اب یہ اگر اگر تو ایسا ہوتا کہ اب یہ ایک مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک آئٹم ہے یہ آئٹم ایک اس کا جو پریز ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اس طرح یہاں سے مطلب سٹارٹ ہو رہا ہے 35 سمتنگ سے ٹھیک ہے مینیمم کوشت اس کیتنی دہی ہے ایک دفعہ یہ تھوڑی سی نیچے گئی ہے اس کے بعد پھر یہ سٹیبل ہو گئی اپنے اس پریز پر اوپر وہ جتنی مرضی جا رہی ہے یہاں پہ وہ جتنی مرضی فلکچویشن ہو رہی ہے ہم نے اس کی ٹینشن لینی ہم نے ٹینشن لینی ہے کہ یہ نیچے کتنا آ رہی ہے اگر ایسا ہوتا کہ یہ آئٹم لائک ہوتی اس طرح کہ یہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی 35 کو 35 ایک دم 25 پہ آ جاتی پھر 30 پہ آ جاتی اگر اس طرح ہوتا then اس آئٹم کو ہم اگنور کرتے ٹھیک ہے اگر اس کا پریز ایک دم سے فلکچویٹ ہو رہا ہوتا فل مطلب کہ کبھی یہ آئٹم 40 پہ چلی جاتی ہے کبھی 35 پہ ایسے جیسے پاکستان کا پیٹرول ہے مطلب کبھی وہ مطلب اس کا پریز کی سمجھ نہیں آتی اسی طریقے سے اگر یہ اس طرح ہوتا then ہم ایسے آئٹم پہ نہ جاتے اس آئٹم کو ہم چوز ہی نہ کرتے اب اگر اس آئٹم کو دیکھا جائے تو اس آئٹم کا جو پرائز ہے وہ کوئی اتنا زیادہ فلکچویٹ نہیں کر رہا اکورڈنگ ٹو می ٹھیک ہے تو مطلب کہ ایک سٹیبل ہی ہے آلموسٹ دو تین ڈولر کی فلکچویشن ہے دو تین ڈولر کی فلکچویشن ہوتی ہوتی ہے مطلب کوئی ایسے آئٹم نہیں ہے جو پروپرلی سٹیبل رہے مطلب کہ وہ 35 کی بکری ہے تو وہ دس سال 35 کی بکتی رہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا پرائز جو ہوتی ہے اس کی چینج ہوتی رہتی ہے سو اس کا جو بائی بوکس ہے وہ ہم نے یہاں سے اس طرح چیک کرنا ہے کہ اس کا جو بائی بوکس کا پرائز ہے جو اس کی کوسٹ ہے جو جہاں پہ ایمازون کی پر یہ آئٹم جو بک رہی ہے وہ مطلب کہ اس کا جو پرائز ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ سٹیبل ہے کہ نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ آئٹم مطلب چالیس کی ایک دن کو بکتی ہے اگلے دن بیس کی ہو جاتی ہے پھر تیس کی ہو جاتی ہے اس میں ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں اس آئٹم کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ آئٹم ہے تھلٹی سیون پوٹ نائنٹی نائن کی اب میں اگر کیپا کا سٹیٹ نہیں دیکھتا ہوں میں ایسے ہی آتا ہوں اس کو جا کے پرچیز کر لیتا ہوں مجھے مل رہی ہوتی ہے فور اگزیمپل پندرہ کی تو ویری نیسٹ ڈے یہ ابھی تھلٹی ایٹ کی بکری ہے ٹھیک ہے کل کو یہ بیس کی ہو جاتی ہے اب میں نے تو تھلٹی ایٹ کے ساتھ آپ سے اپنا پروفیٹ نکالیں لیکن جب یہ آئٹم ہی بیس کی ہوگی مجھے اس میں سے کیا بچے گئے مجھے اس میں سے لوس ہوگا اس لیے ہم آئٹم کے پریویئس سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ آئٹم کا پرائز نیچے جاتا بھی ہے تو میکسیمم کتنا جاتا ہے تھلٹی سیون پوٹ نائنٹی نائن ٹک جاتا ہے اور میکسیمم اوپر کتنا جاتا ہے اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی اوپر جتنا مرضی جائے جتنا اوپر جائے گا ہمیں فائدہ ہی ہوگا مطلب سیون پوٹ نائنٹی نائن سے سیون پوٹ نائنٹی نائن چیاریز پو جاتا ہے پچاس پو جاتا ہے پانسو پو جاتا ہے ہمیں اس کا پروفیٹ ہی زیادہ ہوگا اگر تو پریس کم آتا ہے ہمیں لوس ہوگا ٹھیک ہے اس گراف سے ہم نے یہ دو چیزیں ویریفائی کرنی تھی ایک سیلز رینک دوسرا بائی بوکس ٹھیک ہو گیا سو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس آئیٹم کا یہ اس کے نہ ہور بھی تھوڑے سے فیچرز ہیں ابھی آپ نے جسٹ اس چیز کی اوپر فوکس کرنا ہے اس گراف کی اوپر آپ نے دیکھنا ہے اب اس گراف کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہاں یہ گراف تو بہت ایزی ہے ہم میں سمجھ آ گیا لیکن جب آپ خود کیپا کی اوپر بیٹھیں گے کام کرنے کے لیے بین آپ کو اس کی پروپرلی سمجھ خود سے اچھے سے آئے گی اب اس کا نیچے ایک ہور ڈوٹ ہے ایمازون ٹھیک ہے اب ایمازون کے میں نے یہاں پہ اس کے سیل پر کلک کی اب یہ مجھے ایمازون کے بارے میں دکھائے گا کہ اس آئیٹم کو ایمازون نے کتنی دفعہ خود آ کے بیچے ہیں اب اس میں اگر میں آ کے دیکھوں تو اس آئیٹم کو ایمازون نے خود بھی آ کے بیچے مطلب فیب کے اندر ٹھیک ہے مارچ میں بھی کبھی کبھی ایمازون آیا یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں اس ٹائم پیلیٹ کے اندر ایمازون آ کے بیچ کے گیا ہے یہ ایمازون بیچ کے گیا ہے 38.01 کی ٹھیک ہے سو اب آگے اگر میں دیکھوں مارچ میں ایمازون نہیں آیا اپریل میں ایمازون آگے کہیں بھی نہیں آیا پورے گراف میں کہیں نہیں شو رہا بس وہ پریویس میں آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں آپ نے اس طرح چیک کرنی ہے اگر ایسا ہوتا کہ ایمازون ہی یہاں پر سارا آ رہا ہوتا ہے صرف سارا یہاں پر ایمازون ہوتا دن میں ایسی آئٹم کو اگنور کرتا ہے بکوز جس آئٹم کو ایمازون بیچ رہا ہوگا یا جس آئٹم کو برینڈ خود بیچ رہا ہوگا یہ برینڈ ہے یہ فیر لائف برینڈ ہے اگر اس آئٹم کو فیر لینڈ برینڈ ایمازون کی اوپر خود آکے بیچ رہا ہوگا دن بھی میں اس آئٹم کو نہیں بیچوں گا میں اس آئٹم کو بیچوں گا جس آئٹم کو میرے جیسے سیلرز بیچ رہی ہوں گے میرے جیسے چھوٹے سیلرز بیچ رہی ہوں گے ٹھیک ہے اس کو میں ایزیلی بیچ سکوں گا مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اب یہ آئٹم اس کا میں نے یہ بائی بوکس دیکھ لیا یہ جو نیچے والا گراف اس کو آپ نے اگنوڑ کرنا ہے اب نیچے اگر میں دیکھوں نا یہاں پہ تو یہاں پہ اب اس آئٹم کا اس آئٹم کی ہم نے سیلز چیک کرنی ہے ہمیں اس کا سیلز رینک تو پتا ہے رینک پتا ہے لیکن ہمیں سیلز کا نہیں پتا سو اب ہم نے اس کی سیلز چیک کرنی ہے اب سیلز کس طرح چیک کرنی ہے اس کے نا دو طریقے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پے ٹول لے لیتے ہیں جنگل سکاؤٹ جنگل سکاؤٹ ایک ٹول ہے اسے آپ سیلز چیک کر سکتے ہیں وہ مینے کا پندرہ سو دو زار اپنا ضائع کرتے ہیں اور کچھ تو ہوتے ہیں ایسے وہ مطلب کہ سبسکرپشن لے لیتے ہیں جنگل سکاؤٹ کی وہ بھی مطلب کہ مین ملک لائک اس کو افیشل جا کے پرچیز کر لیتے ہیں تو وہ پڑتا ہے تقریباً مہینے کا آپ کو وہ آلماست دس ہزار کے قریب وہ ٹول پڑ جاتا ہے اتنا مہینگا ٹول وہ لے لیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے اب ٹول میں نے سارے یوز کیوں ہیں میں نے جنگل سکاؤٹ بھی کیا ہے سمارٹ سکاؤٹ بھی کیا ہے کیپا بھی کیا ہے ہیلیوم ٹین ایٹوز ہی جتنے بھی ہیں آلماست سارے میں نے نہیں کیوں ہیں بٹ جون سے ٹول سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو وہی بتانے ہیں بتانے کو یہاں پہ میں آپ کو دس بتا دوں کہ یہ سارے پرچیز کرلو بٹ جون سے میں جوز کر رہا ہوں جن سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہی میں نے آپ کو بتانے ہیں سو اب یہ اس کی کیٹیگری کونسی ہے گروسری پوڈ ٹھیک ہے اب اس کا نا یہاں پہ سیلز رینک لکھا ہوا ہے رائٹ نا اس کا چودہ سو ہے نائنٹی ڈیز میں اس کا اپروکسی میٹلی گیارہ سو ہے آپ نے اس کا نا سیلز رینک کوپی کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ کیپا سے نیچے خود ہی آجے گا اور آپ نے گوگل پہ آجانا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایف بی اے ٹول کیٹ یہ ایک فری سوفٹ ویر ہے ٹول نہیں ہے سوفٹ ویر ہے یہ آپ سے ایک آئٹم ہے اس کا کوئی بھی آئٹم ہے اس کا سیلز رینک لے لیتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس آئٹم کی پھر بعد میں سیلز دکھاتا ہے ٹھیک ہے سو اب اب کیا کرنا ہے یہاں پہ نا اس نے ساری کیٹیگریز کی گراف بنائی ہے یا مطلب ایک چھوٹے چھوٹے بوکس بنائی ہے ٹوئرز اینڈ گیمز کیچن ہوم اینڈ کیچن بیوٹی ان پرسنل کیا یہ آگیا گروسری ہماری آئٹم گروسری کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے گروسری پہ جانا ہے اب ایسٹی میٹیڈ سیلز پر ڈے پور در رینک اب آپ نے اس کا وہاں پہ سیلز رینک پیسٹ کر دینا ہے گو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اب آپ نے اس کا سیلز رینک پیسٹ کیا اب یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے اس کی نا ففٹی سکس سیلز ہیں ون ڈے کی ٹھیک ہے ففٹی سکس سیلز ہیں ون ڈے کی ملٹیپلائی کر لیں اب تیس کے ساتھ بھی کوز ایک منت میں تھلٹی ڈےز ہوتے ہیں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس کی ایک منت کی سیلز ہیں سولہ سو اسی ایک منت کی اندر اس آئیٹم کے سولہ سو پلس یونٹ بکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسٹی میٹیڈ ویلیو یہ ہے ایک زیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں ایک ایسٹی میٹ پتا چل گیا ہے فری میں ٹھیک ہے آپ نے سیلز چیک کرنی ہے آئیٹم کا سیلز رینک کوپی کریں گوگل پہ آئیں ایف پی ایٹوکٹ کو سرچ کریں اور وہاں پہ آکے اس کی کیٹیگری دیکھیں کیٹیگری دیکھیں آپ نے اس کا وہاں پہ سیلز رینک پٹ کر دینا ہے دین وہ آپ کو اس کی سیلز بتا دے گا اب جیسے اس کی یہ میں نے اس کا سیلز رینک پٹ کیا گو کیا مجھے وہ بتا رہا ہے اس کی ففٹی سکھ سیلز ہیں اور تھلٹی ڈیز کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لینا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تھلٹی ڈیز کی سیلز ہیں یہ تھلٹی ڈیز کی سیلز نہیں ہوتی یہ ون ڈے کی ہوتی ہیں کیونکہ تھلٹی ڈیز بریکٹ کی اندر ہے ملٹیپلائی تھلٹی کر لیں تو یہ مطلب سولہ سو سیلز کی منتلی سیلز ہے یہ آئٹم کی سیلز بھی اچھی ہیں یہ آئٹم کی جو مطلب کہ اس کی جو فلکچویشن ہے پرائز ہے وہ بھی سٹیبل ہے کوئی اس کا پرائز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مطلب فلکچویشن کر رہی ہے زیادہ اور باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں سو آج کی لیکچر میں ہم نے یہی چیز چیک کرنی تھی کہ ایک آئٹم کے سیلز رینک سے ہم نے سیلز کس طرح فائنڈ کرنی ہے اور اس کا جو گراف ہے وہ آپ نے کس طرح فائنڈ کرنے ہے دوسرا آپ نے کیا کرنے ایک اور ایک سٹنشن آپ نے کر لینی ہے ایف پی اے ٹولکٹ سوڑی ایف پی اے کیلکلیٹر ایکسٹنشن اب ایف پی ایف پی اے کیلکلیٹر ایکسٹنشن یہ بھی آپ نے کر لینی ہے یہاں پہ میں نے یہ کافی ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہیں آپ نے یہ ایکسٹینشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ویسے جیسے آپ نے کیپا کی کرنی ہے ٹھیک ہے سو بیکوز نیکسٹ ہمیں اس کے ساتھ بھی کام پڑھنا ہے سو رائٹ ناو جسٹ ہم نے کیپا ایکسٹینشن ہی کرنی ہے کیپا ٹول بسیگلی پورٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے کیپا کی ایکسٹینشن پورٹ کرنے کے لیے اور اس کے پروپر سٹیٹس دیکھنے کے لیے ابھی جسٹ ہم نے اس کا یہ گراف چیک کی ہے آگے انشاءاللہ ہم جو اس کے باقی اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے دین اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے بکوز میں نہیں چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں آپ کو میں سارا اس کا یہ بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ ہی نہ ایسا ہی سے تو ہم یہ آگے مطلب کے اس کو ڈوائیڈ کر کے سیپریٹ لیکچرز کے اندر اس کو ہم کور اپ کر لیں گے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجے ڈیلی بیس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو اچھے سمجھ آئے کوئی ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے ہمیں ایک منتھ بھی لگیا کوئی اصلا مسئلہ نہیں ہے سو اب اس کے علاوہ آپ کا اس پورٹ کے راوہ اس کے علاوہ کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سو آج کا ہمارا جو بسکری لیکچر تھا وہ یہ ہی ہے تو ہر کوئی کوسٹن ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں